رانہ صاحب یہ فرما دیجئے گا کہ بڑی اچھی بات ہے ملازمین کی تنخواہیں بھی بڑھنی چاہیے ہمیں اس پہ کوئی اتراز نہیں ہے لیکن ایک ایسا ملک جس سے متعلق آپ کے سابق وزیر خزانہ یہ کہہ رہے ہیں کہ ڈیفارٹ کی طرف جا سکتا ہے اور قومی اسیمبلی کے گریٹ ایک سے گریٹ بائیس تک کے ملازمین کی تنخواہوں میں یعنی بالی الاؤنس میں سو فیصد اضافہ کر دیا گیا اس کو چیلنج نہیں کیا جا سکتا ہے جب تک فیرانس کمیٹی سے ا جائے سر یہ انفورچنیٹ ہے فورچنیٹ ہے اس کو آپ کیسے پرسیو کرتے ہیں یا کس طرح کے آپٹیکس ہیں یہ بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھیں جو اللہ انسز ہوتے ہیں وہ آپ کی بیسک پی نہیں ہوتی آپ کے اللہ انسز چار پانچ پرسنٹ آپ کی بیسک پی کا ہجم ہوتے ہیں اور یہ جو ریکمینڈیشنز ہیں میرے خاصی یہ بجٹ کے لیے ہیں کہ اس بجٹ کے اندر ان کی جو اللہ انسز ہیں انسز ہیں ان کو دگنا کر دیا جائے اور بہت سارے اللہ انسز ایسی ہوتی ہیں جو کہ دس دس پندرہ پندرہ سالوں سے ریویو نہیں ہوئی ہوتی مسال کے طور پہ اگر ایک بندہ پچاس ہزار روپے کی سیلری ڈراؤ کر رہا ہے تو اس کا اللہ انس جو ہے وہ ہزار روپے ہوگا رانہ صاحب ایک چیز میں کریکٹ کر دوں مازد کے ساتھ آپ اس کو مزید ان لائٹ کر دی جیگا اگر میں غلط ہوں تو یہ ریکمینڈیشن نہیں ہے ہے it has been approved by the finance committee of national assembly approve ہو گیا it's not a recommendation finance committee نے approve کیا ہے اب وہ آگے further move ہو گا اس کی implementation finance committee نے تو نہیں کرنی تو وہ ابھی ویسے بھی یہ month end ہے تو یہ کہنے کا مطلب جون کا مہینہ شروع ہو گیا ہے تو اس کی implementation اب میں نے نہیں پڑا لیکن میرے خواہل سے اگلے سال سے اس کی implementation start ہو گی اور فائنانس کمیٹی نے دیفنیٹی اپنی ریکمینڈیشنز جو ہیں وہ ان کو فائنلائز کر کے ان کو کہا ہوگا کہ ان کو امپلیمنٹ کریں لیکن یہ دیکھنے کا ہے لیکن میں اللاؤنسز آپ کو بتا رہا ہوں صرف ملازمین قومی اسیمبلی کے تو نہیں ہیں نا آپ سوچیں نا دیکھیں یہ قومی اسیمبلی کے گریڈ ایک سے گریڈ بائیس کے ملازمین ہیں سن لے دیکھیں بجٹ میں ایسے ہوتا ہے کہ ہر ہر ڈپارٹمنٹ اپنے ڈپارٹمنٹ کی ریکمینڈیشنز بھیجتا ہے کہ میرے ڈپارٹمنٹ کی امپلوئیز کی سیلری اتنی بڑھا دیں ہر ڈپارٹمنٹ بھیجتا ہے پھر وہ جب اکٹھی ہوتی ہیں اس کے بعد ان کی فائنلائزیشن ہوتی ہے کہ کس کو کتنی ملات اور جو اللاؤنسز کی بات ہے نا وہ بھی سمجھ لیں کہ اگر کسی کی پچاس ہزار سیلری ہے تو ہو سکتا ہے اس کو جو اللاؤنس مل رہا ہے اللاؤنسز بھی مختلف مد میں ہوتے ہیں کوئی اللاؤنس دو ہزار روپے کا ہوگا تو وہ دو ہزار سے چار ہزار ہو جائے گا تو ہنڈر پرسنٹ انکریز ہو گیا اللاؤنس تو اللاؤنس جو اور بیسک پہ مختلف چیزیں ہیں تو میرے خیال سے یہ تو ہر ڈپارٹمنٹ اپنی اور اوورال بھی جو پرائیوٹ سیکٹر ہے اس کی بھی سیلری انکریز کی جائے گی کی جائے گی منمم ویجز کو انکریز کیا جائے گا تو یہ اور دوسرا میں آپ کو بتا دوں ایک چیز یہ ریکرڈ پر لے ہیں آپ کہ ریکرڈ فسکل ڈیفیسٹ ہوا پچھلے سال کے دور حکومت میں جس کی وجہ سے معاشی تباہی آئی اس آٹھ پرسنٹ آف جی ڈی پی آف سیون پوائنٹ نائن پرسنٹ آف جی ڈی پی وہ تھا پچھلے سال فائنانچل یئر میں اس کو ہم اس سال کم کریں گے وہ کم ہوگا یہ جب جون ختم ہوگا جون تیس تو ہم نے اپنے فسکل ڈسپلن کو بہتر کیا ہے اس سال کے اندر تو انشاءاللہ ہم آئی ایم ایف پروگرام کے اندر موجود ہیں ہم پر امید ہیں کہ نائنٹھ ریویو جو ہے وہ تیس جون تک مکمل ہوگا یہ سب افوائیں ہیں کہ ہم فرینڈیز کی طرف جا رہے ہیں یہ کوئی ایسی حکومت نے یا فائنانچ ڈیویجن نے ایسی کوئی سٹیٹمنٹ ہی نہیں آپ کے اپنے سابق وزیر خزانہ کہہ رہے ہیں سر مفتا اسماعیل صاحب شاید ان کے آپ سے کلیشز ہوں گے لیکن وہ کہہ رہے ہیں میں نے سنا ہے مفتا اسماعیل کی ساری بات سنی ہے مفتا اسماعیل صاحب یہ کہہ رہے ہیں کہ اکتوبر نومبر تک ہمیں نئے پروگرام میں جانا چاہیے تو وہ بلکل ٹھیک کہہ رہے ہیں ہم تو پہلی کمیٹڈ ہیں آئی ایم ایف پروگرام کے ساتھ اور تیس جون تک ہمیں امید ہے کہ یہ نائنٹھ ریویو ہوگا اور اگر دیکھیں ہم پور امید ہیں یہ ہونا چاہیے ہم نے سارے پرائر ایکشنز مکمل کر دیئے ہم نے ساری ریکوائرمنٹس پوری کر دیئے تو یہ ڈیلے جو ہے جولائے سے سبتمبر کا ریویو ہے جس کے اندر ہم پہلی ٹارگٹس میٹ کر چکے تو ہم پور امید ہیں اور ہمیں پتا ہے دیکھیں ہم نے پیٹرل سستہ کر کے بجدی سستی کر کے ایمنیسٹی دے کے ملک کو دیوالیے پان کی طرف نہیں ہم لے کے گئے ہم نے آئی ایم ایف کے موہدے رہا صاحب مہنگائی کم کرنا بھی کسی کا قصور رہتا ہے کیا یہ دیکھیں نا اسی مہنگائی کو کم کرنے کے لیے تو آپ نے لانگ مارچز کیا تھا نہیں نہیں اگر مسال کے طور پر آپ کا آئی ایم ایف کا پروگرام ڈی ریل ہو جاتا ہے اور ایک پولٹیکل سٹنٹ آپ پیٹرول پر سبسٹی دے دیں اگر آپ مسال کے طور پر پیٹرول آپ یہاں سے بناتے تو نہیں یہ پاکستان میں تو نہیں بنتا آپ ایمپورٹ کرتے ہیں کروٹ کو تو جو چیز آپ کے ملک میں بنتی نہیں اس پر آپ سبسٹی دے دیں پیسے آپ کے پاس ہونا تو یہ تو آپ ملک کو مکروز کر رہے ہیں ملک کو تباہی کر رہے ہیں چلیں اب آپ نئے پروگرام کی طرف جب جائیں گے انشاءاللہ اللہ کرے کہ پاکستان جو ہے وہ کرائسس سے نکل آئے تو آپ جائیں گے تو پھر ہم آپ کو دیکھ لیں گے کہ آپ کتنا ریلیو دیتے ہیں پبلک انتظار تھا نا چلو اس بار وہ کرتے ہیں جو اس سے پہلے کیا ہی نہیں اسمت کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے جیتنا ہوں گا سب میں شیر جیسی زرہ زرہ بھی ہر کنٹسٹنٹ کو لگے گا وہاں لڑکھڑانا نہیں ہے کھول دو اپنے پنک اگر آسمان چھونا آبے لگ رہا ہی یہ سب پہلے بھی کہیں سنا ہے انٹرٹینمنٹ کی گیرنٹی جناب کیونکہ یہاں کھلوگے کودوگے تو بنوگے ناوہ خوش رہو پاکستان خوش رہو پاکستان بدھ اور جمعے رات شام ساتھ بجے سر بول انٹرٹینمنٹ پر سبسکرائب کریں اور بیل دبائیں تاکہ کوئی خبر رہنا جائے موسیقا موسیقی